اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سبق نمبر ایک حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سبق کو مکمل پڑ چکے ہیں اب ہم اس کی دورائی کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس میں مصنف کا تعریف آتا ہے مصنف کا کیا نام ہے مولانا شبلی نومانی 1857 سے 1914 تک ان کا دورانی حیات ہے تسبہ بندول زلہ آزم گڑھ بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے شبلی نے بھی کچھ دن وقالت کی پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے وہاں انہیں سرسید حالی محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا مستفید فائدہ اٹھانے کا موقع ملا 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر شام کسٹنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالکہ سفر کیا سرسید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استیفہ دے کر آزم گڑھ چلے گئے پھر حیدر آباد دکن کے دائرات المعارف کی نظامت کا عودہ سنبالا نظامت نازم مقرر ہوئے وہاں پہ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنوں میں ندوات العلماء کا قیام عمل میں آیا اخیر عمر آخری عمر میں آزم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم دارہ دار المسننفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نصر پر ہے ان کشمار اردو کے بڑے نصر نگاروں میں ہوتا ہے شبلی نے اگرچہ متنو موضوعات متنو ترہ ترہ کے موضوعات مثلا تاریخ تنقید سوانے تحریری حالات زندگی سیرت تذکرہ عدد معاشرت عقائد تصوف اور سیاست پر کلم اٹھایا مگر ان کے طرز اظہار میں عدویت کی شان موجود ہے جوشے بیان اندازے بیان اجاز و اختصار مختصر یا خلاصہ روانی و برج جستگی موقع برمحل محققانہ انداز اور غنائیت نغمگی موسیقیت اور شیریت شاعرانہ خوبیاں ان کے اسلوبے بیان ان کے بیان کرنے کا طریقہ کی نمائی خصوصیات ہیں شبلی کی تمام عدبی کاوشوں سے قطع نظر بہر صورت ان کا سب سے بڑا عدبی کارنامہ ان کا اندازے بیاں ہیں شبلی کی متعدد کئی بہت ہو جانا تصانیف ہیں اہم تصانیف میں شیر العجم پانچ جلدیں الفاروق المامون سیرت النومان الغزالی سوانے مولانا روم سفر نامہ روم و مصر شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں آپ نے اس کے دس قصیر انتخابی سوالات بنانے ہیں اپنی کاپی پر اور یاد کرنے ہیں موسیقی